سب سے اولاد النبی اولاد مین من انفسی سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا اشارات کے قطعہ نسبت کہاں حضور کہاں کوئی تقابل دھوئی تا کہاں حضور کہاں لیکن یہ شرف کے قطعہ نسبتیں اور یہ کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دو یاس و امید سے کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں ہے وہ کہاں رہی سب سے کہاں لا لالا 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 اللہ اور سب سے بالا لالا 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 لے یہ تو سب سے بالا اپنے مانے کا پیارا ہمارا نبی فلا و ربکی دیکھو تجمع کرلو عشق کرلو فلا و ربکی اسے مطلب یہ ہے محبوب میں آپ کا رب ہوں نا میں آپ کا رب ہوں نا تو آپ کا رب ہونے کی قسم آپ کا رب ہوں تو آپ کا رب ہونے کی قسم اپنے مانا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مانا کا پیارا ہمارا نبی وہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بزم کی رونک دولہ سے ہوتی ہے آپ کو اتفاق تو ہوتا ہوگا جیسے ہی دولہ آتا ہے سب کی نظر دولہ کی درم ہاں آپ تو مد آئے گا آپ تو کھانا بھی ملے گا پاہی بھی ملے گا دولہ ہا گیا دولہ بزم کی رونک دولہ ہوتی ہے دولہ اپنے مانا کا پیارا نبی اپنے مانا کا پیارا 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 اس عالم کی تو بات ہو گئی ہڑا آؤ اس عالم دیگل کرنے گناہ داروں کا روز میں شر شفیق خیر العنام ہوگا دولہن شاوش بنے گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا تو روحا ہم کا تو لانا ملک کانین میں انبیاء تاجدار ملک کانین میں انبیاء تاجدار ملک کانین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی مشعل سنوگا مشعل وہ نکلتا ہے مشعل بردار جلول سے ایک ہوتی ہے مشعل ایک ہوتی ہے شما اچھا فرق کیا ہے مشعل جو ہوتی ہے تو وہ خارجی عمر کے لیے ہوتی ہے اور شما جو ہے نا وہ داخلی عمر کے لیے ہوتی ہے اور مشعل ہوتی ہی بڑی ہے شما تو بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن فرق دیکھو آرہ عادت کی ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی بچ مند میں علیف لیلہ ترہا دراما بچ مند چھوڑے تھے تس گیرہ سال کے علیف لیلہ چلتا تھا جس میں جنوں کے پریوں کے اور یہ چلتے تھے درامے بچوں کے لیے ہوتا تھا تو اس کے اندر آبِ حیات کے لیے ایک ڈراما تھا آبِ حیات شہزادی بی مار ہو جاتی ہے علاج کرواتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پہنچتا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو حکیم نے کہا کہ اس کو آبِ حیات چاہیے پر آبِ حیات جو نے وہ کوہِ کاف کو پار کر کے جناب جنہاں اسے لڑ لڑ کے پھر ملتا ہے تو بادشاہ نے کہا جو ہی لے گائے گا میں شہزادی کا شادی اس سے کر دوں گا ایک شخص جاتا ہے جناب بننا تو اسے اور لڑتا ہے کوہِ کاف کو پور کر کے وہاں سے وہ لے کر آتا ہے آبِ حیات تو آبِ حیات کے بارے میں یہ ایک فکشن ہے اسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بندہ ادھا پیلے اور مرتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے موت ہر ایک نہ آنے ہے ہر ایک کو موت آنے ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ پیلے اور موت نہ آئے کہ آبِ حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر چاہیے تو پھر وہ ایک ہی ہے جن کے تلو کا کھو بند گا آگے سنو آگے جن کے تلو کا کھو بند گا آبِ حیات ہے بجان مسیحہ بندگر بی ہے وہ جان مسیحہ آدھت ایسا علیہ السلام تو مردع بکت قم بِ اِذنِ اللّہ تو وہ زندہ ہو جاتا ہے مردع زندہ ہو جاتا ہے یہ اموجزہ ہے یہ کوئی دوسری بات نہیں مردہ زندہ کرنا بڑا موجود مر گیا تو زندہ ہوگی آپ نے زندہ کرتے ہیں قم بھی زندہ کرتے ہیں لیکن میرے آقا کی جو جہاں بخشی ہے بڑی نگالی ہے جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد عمر عبد دنیا سے ظاہر ہی جلے جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں اللہ فکر اور قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں غزوہ احد میں جب جو شہادتیں ہوئی تو کوئی چوالیس سال کے بعد اس جگہ سے نہر نکالی تھی تو اعلان کیا کہ جن کے بھی یہ قبر جن کی ہیں ان کی رشدار جوہیں وہ آ جائیں ان کو منتقل کر دی تو غزوہ احد میں ایک دو شخص ایسے تھے کہ ایک شخص شہید ہوئے تو ان کے ماتے سے خون نکل گیا تو ایک دوسرے نے ہاتھ اکھ دیا وہ بھی شہید ہوئی لیکن اسی حالت پڑھا کہ ان کی پیشانی پر اکھتا ہاتھ انہی اس طرح جب خدائی ہوئی نا تو بلکل صحیح حلامت سے جب ان کو آٹا ہے تو پھر خون نکل لگا اور جناب سیدی حمزہ کی قبر کشائی جب ہوئی تو کشائی کرتے ہیں کہا دیکھ قدال جو ہے نا ان کے پاؤں پر لگ گئی تو وہاں سے خون نکل لگا اور راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایسے لگتا جس ابھی بھی سوئے ہیں یہ میرے آقا کا قرم دیکھو رہی اسلام سے پہلے کیا تھا کس قدر جہالت تھی لیکن میرے آقا نے جس نے مردہ دینوں کو دی عمر عبد جس نے مردہ دینوں کو دی عمر عبد ہے وہ جان مسیح چاہاں چاہاں سبحان اللہ آلہ عدد کی تر کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کائامت کے دن انبیاء کے لئے حضور نے فرمایا کہ سونے کے ممبر ہوں گا سونے کے ممبر اور اس پر انبیاء جلوہ کر ہوں گے آقا فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا نہیں میں سر قدر کھڑا رہا ہوں گا سب بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا میری امت کے اینہ جائے سونے گے ممبر تو آل آدھ کہتا ہے مجھے موقع ملے نا وہاں تو پھر میں کچھ یوں کروں انبیاء سے کروں ارض کیوں مالک انبیاء ہے نا کس کے مالکو انبیاء سے کروں کیوں مالکو میں اس وقت بیٹھوں گا نہیں کہیں میری امت نہ رہ جائے انبیاء سے کروں کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا پھر وہاں سے جواب بھی آ جائے جواب آ جائے جیسے سب کا خدا ایک ہے سگی ان کا تمہارا نبی ان کا ان کا تمہارا نبی کون دے تاگر دے میں دوں مو بھی تو چاہیئے نہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجاتیں طلب کرو میرے آقا سے بڑھ کا اچھا شعرہ کس کا کون دے تاگر دے میں دوں مو بھی کسی کے پاس ہونا ہمیں ضرور پڑھ جائے کسی چیز کی پریشان ہو ہم کہیں کوئی ہے کہ مجھے دیکھا ایک بندہ اٹھے جسے ہم جانتے ہیں کسی پاس ہے ہی نہیں وہ کہہ میں دوں گا ہم کو بڑا غصہ آئے گا ہم کہیں کہ یہ مو نمو دیکھا یہ ہے مو اور مسئل کی دار بندے کو غصہ آئے گا کہ یہ کمال ہے کہ میں پریشان ہو پر سے وہ مجھے چڑھاتا ہے مہت ہوں گا تو دیکھا ترا مو دے کون دے تاگر دے میں مو چاہیئے کون دے تاگر دے میں مو چاہیئے کون دے تاگر ہر دے میں مو چاہیئے بولو تینے والا سچا ہاں رانہ نبی دینے والا سچا ہاں رانہ نبی اللہ فرماتا ہے کون دے تاگر دے دینے کو مو چاہیئے دینے والا سچا ہاں رانہ نبی غمزدوں کو رضا مجدہ بیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ بیجے کے ہے غمزدوں کو غمزدوں کو رضا مجدہ بیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا حرمان نبی بے قسوں کا سہارا حرمان نبی بے قسوں کا سہارا مجدہ 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 موسیقی